لوگ ڈاؤن ہمیشہ کیلئے نہیں ہوگا بہت زیادہ لمبا عرصہ اس کو ہم سسٹین نہیں کر سکتے پوسٹ لوگ ڈاؤن کی ہم نے جو بھی تدابیر ہیں جس طریقے سے اس کو کھولنا ہے اس پہ ہم بالکل کام کر رہے ہیں ہر سٹیک ہولڈر سے مشورہ کرنے کے بعد جو بیسٹ اس کا وی فارورڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ عمل کریں گے کیا سائن سرکار لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا سوچ رہی ہے وزیر اعلی سن کا کہنا ہے طویل عرصے تک لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے سما کے پروگرام ندیم ملک لائف کو انٹرویو میں کہا پندرہ مارچ سے لوگ ڈاؤن کر دیا جاتا تو آج نرمی کی طرف آ جاتے گورنر سن کا کہنا ہے پاکستان مکمل لوگ ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا پنجاب میں لوگ ڈاؤن مزید سخت کرنے کا فیصلہ آج سے دکانیں صبح نو سے شام پانچ پچے تک کھلیں گی میڈیکل سٹورز کو استثناء حاصل ہوگا خبر پختونخہ حکومت کا کرونا وارس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مسازد میں پانچ سے زائد افراد کے جماعت پر پابندی کا فیصلہ ایٹی ایم کے کیون میں سینیٹائزر رکھیں دیپیٹی کمیشنر کوئٹا نے تمام بینکوں کو ہدایت کر دی لوگ ڈاؤن کے باعث کراچی میں مزدور اور دہاڑی دار طبقہ سب سے زیادہ پریشان گھروں پر فاقوں کی نوبت آگئی ماں بچوں کو دودھ کے بجائے میٹھا پانی پھلا کر بہلانے لگی غریبوں کی امداد کے لیے سندھ حکومت کا کوئی پلان سامنے نہیں آسکا شہریوں کے ڈیٹا کے لیے وفاقی اداروں کو لکھے گئے سائنس سرکار کے خط کا جواب نہیں ملا مشکل گھڑی میں ناجائز منافق اور سرگرم بڑے شہروں میں آٹے کا مصنوعی بہران کراچی میں آٹا 65 سے 70 روپے فی کلو بکنے لگا لاہور میں بھی آٹے کی قلت ملتان میں 20 کلو کا تھیلہ 1200 میں فروغ آٹا وافن مقدار میں ہے تو بہران کیوں؟ وزیراعظم برہم منافق اوروں کے خلاف سخت کاروائے کی ہدایت کر دی کرونا وائرس پیدا ہونے والی صورتحال سے کیسے رمٹا جائے؟ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا لاکڈان میں مزید توسیع اور حکمت عملی پر غور ہوگا وائرس کے ٹیسٹ کے لیے چین سے مزید ایک لاکھ 92 ہزار کٹس بھی آج پاکستان پہنچ جائیں گی پہلے 57 ہزار کٹس منگوائے گئی تھی وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کرونا ٹیسٹنگ کی سہولیات بڑھا رہے ہیں پندرہ اپریل تک نو لاکھ ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے پشاور میں سیاسی و اسکری قیادت کا خیب پکتوں خواہ میں کرونا کے یومیاں ٹیسٹ پانچ سو تک کرنے کا فیصلہ ڈی آئی خان قرنٹینہ سے بیشتر ظاہرین کو گھر بھیجنے کی منظوری سیول ایوییشن آتھارٹی نے نئی ایڈوائزری جاری کر دی ائرلائنز مسافروں کو بٹھانے سے پہلے تیارے کو ڈس انفیکٹ کریں گی مسافروں سے ہیلڈ ڈیکلیریشن فارم پر کروانا لازمی ہوگا مسافروں کی ائرپورٹس پر سکریننگ کی جائے گی پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشنر کا ویڈیو بیان بھی آ گیا کہتے ہیں پروازوں کی منسوخی سے شہریوں کی پریشانی کا احساس ہے لوگوں کو گھر پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ویب سائٹ پر ٹریول ایڈوائزری دیکھتے رہیں ایف بی آر نے مالی سال کے پہلے نومہ میں تین ہزار ساٹھ ارب کا ٹیکس جمع کر لیا عدب سے چار سو اٹھاون ارب روپے کم جمع ہوئے مشکل حالات کے باعث مارچ میں تین سو چونتیس ارب جمع ہوئے اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کرونا سے زیادہ متاثر نہیں مشکل وقت میں مخیر حضرات دل کھول کر مدد کریں گلوکار علی زفر کی پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو اسام الحق قدس ہزار قاندانوں تک راشن پہنچانے کا اعلان سوبوں نے ایمرجنسی لگا دیا ہیلتھ کی فیڈل گورنمنڈ نے فیڈل ہیلتھ ایمرجنسی کیوں نہیں لگائی پیپرا رولز اس سے مستثنہ ہوں گے پاکستان اسلامباد کے بہت سارے داروں نے ایکوپمنٹ خریدنا ایمرجنسی کا لانگ ٹینڈرز نہیں انڈی ایم میں کی ایمرجنسی سارا کیٹر نہیں کرتی ان سب چیزوں کو ایک تو یہ کہ اس کی طرف آپ کیوں نہیں جا رہے دوسرے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں پہلے جب ارت کو ایک آیا ہم نے سب کور کیا ہے ہم نے جنرلسٹ کی ایسیت سے اور آپ نے سیاستدان اور فلانتھرپسٹ کی ایسیت سے کر لی ایک فلڈ ریلیف کمیشن بھی بنا تھا پرائم منسٹر آفیس کے اندر کہ اس کے اندر ساری مانیٹرنگ ہوتی تھی چیزوں کی کہ جیسے اب آپ یہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیٹا آپ لے لیں گے لیکن ایسا ادارہ بھی ہونا چاہیے جو سب صوبوں کو لے کے چلیں آپ ایک کوارڈینیشن کمیٹی روز میٹنگ کر رہے ہیں دوسرے تیسرے دن صوبوں کے ساتھ ان انٹریکشن میں سیکٹری انٹیئر کا بڑا رول ہوتا ہے وہ اس کے اندر نہ منسٹر انٹیئر نظر آتے ہیں نہ سیکٹری انٹیئر نظر آ رہے ہوتے ہیں پھر جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے فلائٹس پر پابندی لگائی اور ہمیں ایک ارینجمنٹ کریں گے جو آپ لوگ ائرپورٹس پر کریں گے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم چاہ رہے تھے اور دوسرے ایک آپ کے لئے تجویز جیسے آپ کل گئے تھے جو آ رہا ہے چائنہ سے سمان آ رہا ہے فاسدیکٹس ڈاکٹرز وغیرہ کہ سمبولیکلی آپ خود جا کے کیوں نہیں تقسیم کرتے اسے پہلے تو میں آپ کا یہ سوال ہے نا کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں یہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ 75 فیصد جو کیسز ہیں وہ باہر سے آئے ہیں لوگ یعنی پاکستان کے اندر صرف پندرہ فیصد کیسز ہیں جو ہوم گرون ہیں باقی باہر سے آئے ہیں اس لیے ہم نے مجھے پتا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کا بڑا پریشر ہے اس وقت جو واپس آنا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں وہ پھسے ہوئے ہیں ائرپورٹس پر ٹرانسٹ میں پھسے ہوئے ہیں ہمیں سارا اس کا احساس ہے لیکن یہ شکر ہے کہ ہم نے پریشر میں نہیں آئے اور بڑا پریشر تھا بچوں کے ماں باپ کا جو سٹوڈنٹس ہمارے وہان پراؤنس میں تھے ان کے ماں باپ کا بڑا پریشر تھا ان کے میسیجز آ رہے تھے ٹیلی فون کے اوپر مشکل تھا ڈاکٹر زفر کو تو دو در نیند نہیں آئی جب ان کو اس پریشر کے اندر لیکن شکر ہے کہ ہم نے وہ پریشر پرداشت کیا کیونکہ اس کی وجہ سے وہ بھی ان کو بھی وہ سب نکل گئے ہیں اس سے یہاں آتے اور ہمارا جو پلان تھا ہاجی کیمپ میں ان کو ٹھرانے کا وہ ہاجی کیمپ نے دوسرا طافتان بن جانا تھا کیونکہ ہمارے پاس ابھی ایکسپیرنس تو نہیں ہے وہ اور پھیل جانا تھا تو ایک وہ پریشر اب یہ پریشر پاکستانیوں کو جو باہر سے آنا چاہتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چار سے ہم چار سے ان کو آنے دے رہے ہیں لیکن سٹیگر کر کے ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جن کی پہلے ہم سکریننگ کر سکیں گے سکریننگ کے بغیر ہم ان کو اس لیے دوساروں کو آنا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فسیلٹیز نہیں ہیں سب کی سکریننگ کرنے کے لیے تو وہ تھوڑے تھوڑے بیچز میں لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہماری تیاری بھی تب تک ہو گئی ہے ایکوپنٹ بھی آ گئے ہیں ہمارے انڈی اے میں کے جنرل افضل بیٹھے ہوئے ہیں ایکوپنٹ بھی آ رہی ہے کئی آرڈر کی ہوئی ہے کوئی راستے میں ہیں جو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو فرنٹ لائن جہاد لڑنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز نیرسز اور ہیلتھ ورکرز ہیں ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ جو پروٹیکٹیو ایکوپنٹ ہے وہ ان کے اندر سے بھی کیونکہ اس وقت سب کو تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہے ساری دنیا میں اب شورٹیج ہوگی ہے اس پروٹیکٹیو ایکوپنٹ کی تو وہ ہم سب سے پہلے آئی سی یو امرجنسی اور ادھر سب سے پہلے ہم یہ پچانا چاہتے ہیں جو ادھر نرسز اور ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اور جیسے جیسے آتا رہے پھر ہم باقی سب کو دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو لیے ہیلتھ رسک بونسز بھی دیں گے انشاءاللہ اور جو میں بھی یہ ٹائگر کرونا جو ریلیف فورس تیار کر رہا ہوں اس میں بھی جو ینگ ڈاکٹرز ہوں گے جو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ان کی یہ جو خدا نہ خواستہ اگر ایک دم تیزی سے پھیلی تو ان کو بھی ہم واہ استعمال کریں گے اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ہر روز ہماری میٹنگ ہے ہر روز ہم جائزہ لے رہے ہیں ہر روز کوارڈنیشن ہے چاروں سارے صوبوں کے ساتھ اور جیسے جیسے جدھر بھی ہم فیل کریں گے آج نہیں اگر جدھر پراؤگرم آیا کل ہم اناؤنس کر دیں گے آپ جو کوارڈنیشن کے پوچھنے سے صوبوں کے ساتھ ایک تو ظاہر ہے جو سینئر لیول کی کوارڈنیشن ہے وہ تو پرائم میسٹر خود لیڈ کر دے روزانہ میٹنگ ہوتی ہے سارے جارم سوپائی جی بی کے ایجے کے پرائم میسٹر وہ سب دو ہوتے ہیں اس کے نیچے کل کی انسی سی کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا ایک نیشنل کمانڈ سینٹر بنایا گیا ہے انڈی ایم میں کے اندر پریس ہے اس کی نوٹفیکیشن ہو گی ہے وہاں پہ ڈائریکٹ ایک ساتھ صوبوں کے رپزنٹیٹیو بھی بیٹھے ہوں گے وفاق کے جتنے ادارے بھی ہیں تو ایک ہی جگہ سے وہ آپریٹ کریں گے تاکہ کوارڈنیشن جائے وہ اور پہتر ہو سکے